عبادر و شادر و سلامت با کرامت رو عمران رضا دے وینڈ رضا دے توفیقات اچھ خیر برکتی اضافہ ہوگئے اس خاندان دا چراغ روضہ خانی اسے عبتاب نار روشن رہے ملکل کوئی طلعنی مجلس نہیں مشاہر علماء ذاکرین موجود ہیں میرے دائیں میں انہوں کو زیادہ انتظار کرانا بھی مناسب نہیں شروع کرنے میں پڑھنے قیمی بادشاہ دے دینی بادشاہ یا دنیا بھی بادشاہ قیمی بادشاہ دے قیمی سلطان دے قیمی فرمان روا دے قیمی تاج وردے امور مملکت اور نظام ریاست سنبھالن والے کو وزیر سڑھے وزارتان دا موسم ہے تو میں تو اکو وزیر دی تاریف دسی ملکی تاریخ ہے ملکی تاریخ ہے پتہ نہیں ہے مخمسہ کیڑے ویلے حل تھی بجرہ بس ای براک چاہتے سون میرے بودھ مجلے سلام مطلب مجلے صرف مجلے سونی کرو ساری یہ چیزیں دوبے نیاز ہوگئے قیمی بادشاہ دے امور سلطنت سنبھالن والے کو وزیر سڑھے وزیر عام بندہ نہیں انتہائی لا اتفائق پڑھا لکھا دیں جہاندیدہ تجربہ کار سیاست کو سمجھن والا ریاست دی سمجھ بوجھ رکھا ماضی تو آشنا دور اندیش جتنے وزیر لائق اتنی حکومت بست گئے سائرس آزم کو دے گنوں سکندر آزم کو دے گنوں جلال الدین اکبر کو دے گئے اس سارے جڑے دنیاوی مثالی بادشاہ ہیں انہیں دی کامیابی اور کمرانی نراز لائق وزیر صوبے عزل تو گھن کے آج تک اللہ 33 سلطانہ کو کائنات تو بکھر وزیر انہیں دی کوئی مثال نہیں انہیں دا کوئی ثانی نہیں اے لا غیری دہ دعویٰ کر سکتے اے منم مثلی دہ دعویٰ کر سکتے سب تو پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حاروم جیسا وزیر دے گا محمد ثانی autreی تھے ہزار سال پہلے دی ہستی ہیں بہت وہ اتنے قبول ہیں اپنے دورج توجہ یہ لفظ قبول کو سمجھے ہی ہوئے ہرک ہوندے قبول تبیہ ہوندے مقبول سیئے پاکستانی چی وزارت گھنن واسطے مقبول ہوں اور اشارت نہیں قبول ہوں لوسفینی پر گھننے پہ میں کیا توجہ امام اچھ پذیرائی رکھنا یہ مقبولیت دہ دھا کول کمیاب ہونا قبولیت دل ہی ہوئے سننے دے یا دعا مانگا چاہتے جنابِ موسیٰ علیہ السلام دے وزیر جنابِ حارم براہن فکے موسیٰ بنگو معصوم ہیں جناب دے وزیر وسیح ہیں اور جناب کے بعد نبی بھی ہوئے اکثر و بیشتر فیراؤنی میں کریں دا دوں بھراموں کو دربارے سڑے آچا تحکیر وزتے دربار دے باروں کئی کئی گھنٹے انتظار اچھ کھڑا لے کئی گھنٹے جو انتظار کرے سن میرے بلاوے دا دربار اچھے لوگ اکثر نہیں یہ عام آدمی ہیں کوئی اچھے ہوئے نہ تھا بادشاہ فارون سار کے نیا توجہ ہے اللہ ماں سید حاشم بہرانی وڈا مہان آل مہابی صاحب انہا لکھے کہ فیراؤنی ہو ارادہ کر کے بھراما کو کھڑیں دا اچانک ہی گھوڑے سوار زاہر تھے گھوڑے دیزین سنہری لگام سنہری سواردہ لباس سنہری ہاتھیں جیڑی تلوار شرر بار ہوندی ہے اوہی سنہری موسیٰ تے حارم کو آکھے نہ کھڑو گو نہیں میں یہ ویندب بھی ہاتھے دروازے خود بخود کھلو ایسا انہوں نے اور نہیں فرمایا میں کیا تھا دروازے بات ہی بنگے نا کوئی دربان حاجب جرت نہ کریا ہی سوار کو روکھا حتیٰ کہ اتنا جاہو جلال رکھ دا ہیے گھوڑے سوار جو اکثر و بیشتر فرعون خوف کو لوں توجہ کپڑے ناپاک کر باندھا کوئی سمجھ آئیے میں کیا تھا در دی گڑی حد نہ خوف دی حد گڑے لے بندہ اتھاں پہنچ دے توجہ کو وَتْ اس دا باز امورتے کنٹرول ختم تھی صحیح خواہ خواہ کوئی نیوے سن دے بیٹے میں کیا تھا میں کیسی مشکل گال کتنی خوبصورتی نال ادا کرتی ایک خوف دی آخری حد دے یہ سوار کو جو دیکھیا در تو فرعون ڈیا کفیتی اگو حاشم بہرانی لکھے اے عام ہستی نہیں اے شیئندہ پہلا امام امیر المنگی اسے وستے تو حضور اپنے خطبات ارشاد فرمایا ہے کہ میرے پول کوئی زمانہ خالی نہیں علی فرمینین ہر دارچ ہر کرنچ ہر صدیچ ہر سرمادچ ہر دورچ ہر زمانچ میں علی رہا تے ہر نبی دی سائن تے ہر نبی دی میں علی مدد چھک کے کیتی اپنے سردار محمد دی مدد میں بدرج کیتی ہے اوڑج کیتی ہے ہنینیش کیتی ہے خیبرج کیتی ہے توجہ فرمائی سارے ہیں بور تھے بیٹھے وے خیرے یہ نا شیعہ علی دے فضائل دے بور تھی وے بس و چھوڑنے وے مذہب پچھے کیڑی یہ میں نہیں سہیں غور فرماؤنا علی من دو شیعت نامی ہو پہ علی دے تشیعہ نائی دلائے علی دے ملنگ سہیں کوئی داد شاہ دے ہو یار پڑھاؤ میں کوئی ملنگ بات توجہ رکھا ہے علم دو توجہ سے ساہی بسم اللہ اور فرماؤنا علام با آیاتی ہوئے توجہ بھائی علم دو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جنابِ حارون جیسا بدے خارِ نبیان دے سلطان ساڑھے نبی کو اللہ علی دیہ وزید ساہی 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 نہ کوئی حارون جیسا ساہی نہ کوئی علی جیسا جاگ دے بیٹھے ہو ہے ساہی موسیٰ دے وزیر حارون ساہی رسول دے وزیر توجہ چلو میں لفظ بدل کے شارع موسیٰ دا زورِ کمر حارون نبی دا زورِ کمر علی تریجہ بادشاہ تے ان دا وزیر دسا قیناتِ عالم دلج قج حسین کو اللہ عباس جیسا وزیر یا علی یا علی یا علی حب ساہی میں عرض کروں تردیاں تردیاں گالی سن دے ہو یا کچھ گہرییاں گالی دشاؤکی رکھو سوٹا سکر گہری ہوئی شہی ماشا اللہ مجھا لے میں تو آپ کو دسا نا دنیا تے دنیا تے جڑا تو انسانیت نے اکھو لیے ہی دو جتنا کچھ کربلا دے بارے لکھا اور دسا گیا ہے اس دا اوشرِ اشیر بھی توجہ رکھا ہے بھائی لوگ اکثر اشرِ اشیرہ دیں میں غلطی نال اوشرِ اشیر بیٹھا گیا توجہ رکھا ہے بھائی دنیا دے کہیں واقع دے بارے نہ لکھا گئے نہ بولا گئے تو یہ انوان موضوع تے اتنا لکھا اور بولا گیا ہو تے ای ہو جے موضوع انوان دے وچ انفرادیت تلاش کر کے پڑھنا ای جو اشیر لامن دے موضوع حضور فرمائے بھائی ایسا ہی اتنا وڈا ٹائم لگ دے موضوعات کو منتخب کرنے دے ود اون فرے میں چھ کلر بھرانے چھ اس تو دیادہ ٹائم لگ دے توجہ ایسا ہی یہ اتنا آسان نہیں نہیں غور فرمائے بھائی نہ کوئی حاروم جیسا نہ کوئی علی جیسا نہ کوئی عباس جیسا چلو ودیاں اچیاں مہان ہستیاں دی نگری یہ جیڑے میرے خبے پاس ہوں ارام فرمائے جنہ دی پوری زندگی الفاظ اور محاوران دی گلکاری اچھ گندر گئی جنہ بساتے اذکارِ آلِ محمد لفظان دے موٹی ٹکے توجہ فرمائی سارے اُنہ کل دعا گھنان وست میں لفظ بدل کے اُنہ دی زبانش شاعری دی زبانش سخنوری دی زبانش علمِ عروض دی زبانش چاکھا حارون جنابِ موسیٰ دے ردیف مولا علیسہ دے نبی دے ردیف عباد حسین دے ردیف ردیف دی سمجھ آئی بے چلو میں تو اکو سوکھا کر کے سمجھاؤں گھوڑے تے ڈو سواریاں باندیاں نا ڈو سوار جیڑی پچھلی سواری ہوندیاں نا ڈو چھی او بالکل پہلی جے قریب بیٹھی ہوندیاں او بالکل پہلی جے قریب باندیاں ہون سمجھا ماں جی میں اگلی تے پچھلی سواری اچھ فاصلہ نہیں ہوندہ یہ میں حارون تے موسیٰ چھ فاصلہ کوئی نہیں ہے یہ میں علی تے نبی اچھ فاصلہ کوئی نہیں ہے یہ میں حسین تے عباد میں عربانی جائیں میں عربانی جائیں لفظ ردیف دی شرح سمجھا گئی ہے سبحانہ موسیٰ حارون تے فخر کرنے کے نبی علی تے فخر کرنے کے تساں غور نہیں فرمایا سردار وزیر تے سردار تے بادشاہ تے فخر کرنے کے کمال اے ہی جو بادشاہ وزیر تے ناز کرنے بسم اللہ بسم اللہ خدا گواہی پوری زندگی حسین بے حساب جھنٹے آنکھے من لہو آخن کا آخی جنب ابواز دو اشارہ کر کے آنکھے نہ کون دنیا اچھا ایسا جنڈا ملے بھیرا ابباس وہاں کو بھیرا ہوگی ہے امام جنڈے اتناز فرما ہوئے ہیں میں یہ لئے حضور دے فضائل و کمالات دا کینویس دے دا دائرہ دے دا بلکہ دوائر دے دا تو وہ جو ابباس اچھ پہ ہوں وسط نظر آنکھا سچی گالی میں میں ان سو چیندہ بیٹھا ہوں جو جناب دی سیرت دا کیڑھا منفرد پہل اتھارے سامنے پیش کرو سچے انتہائی اختصار و اجمال پیشن دارے بیٹھے دوسروں ان تھکے تک جاری لاری 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 ملانات ہماتنگوش ماشاء اللہ اچھا ملانات ایسے لوگان دے بیچ پڑھنا ازاز در درجہ رکھ دیسے ایسے ہیں سچا کھائی سچا کھائی سچا کھائی ہاں سیئی گا بس اے دعا گھنن بس پہ پڑھ دے بیٹھیں اور اے تجاہی دعا گھنن دیئے سرکار دی سیرت دہک پہلو جس جرنام وفا مواشر سیمہ جیچ وفا گھٹتی ویندی ہے میں جناب دی وفات وارے سامنے پیش کر کے توانے میں جذب وفا بیدار کرنا چاہی سچا کھائی حضور دی وفا ضرب المسل کہ ابباس جیسا پیکار وفا خیر دی ایک میری گالتے غور کر رہے ہیں کوئی اتنی دیادی مشکل نہیں میں بلکل سلیس ارز کرنا چاہی کوئی ایسا اللہ دا نمائندہ نہیں یہاں وفا تو خالی ہوگئے خادم سائن میری بستے یہ عزت ہے کہ ایسے خادم سائن جیسے بذرگ تجربہ کار اور گہر مدہ موجود ہیں ہر اللہ دا نمائندہ وفادار ہے کیونکہ بے وفائی اے بے نقص ہے اللہ دے نمائندہ نعود باللہ نقص تو پاک ہے انہیں ہے یا نہیں سب اللہ دے نمائندے نمائندے ترجمان وفادہ جذبہ رکھ دے کوئی بھی وفا تو خالی درجے ہو سکتے ہیں ہر کہندے بکھ رہے لیکن کوئی بھی حجت خدا بے وفا نہیں کیونکہ بے وفائی اے بے نقص ہے معصوم ہستیاں بے وفا ہو نہیں سکتے سائن لیکن راز کیا ہے جو وفادار تو اتنے لیکن یہ ڈھلے ہی وفادہ تذکرہ تھی ہوئے سب تُو پہلے دماغ اب باغ دو گئندے سائن توجہ بھائی میں دیکھو درجے کا بھائی پاری محبہ تجھ میں پڑھ دا کیا سنو یار کوئی تو راز ہے نا اب باغ سے کہ صرف اب باغ دا علم ریت دے گھرنا تے نہیں لہران دا کھڑا اب باغ دے سردار حسین دے روزے دے گمبہ دی اتلی کلگی تے لہران دا کھڑا کلگی سمجھیں دے ہو چوٹی او کل فی ڈیڑی اتلی توجہ رکھا ہے بھائی اچھا کیا حسین دی مرضی دے بغیر اتھا لم لائے گیا اب باغ حسین دی رضا دے بغیر پکھی نہیں پار مات سکتا ایک باغ دا طالب علم مزار حسین دے باہر علی کمرہ چرہندہ آئی حصول علم وست گیا پیسے مگ گئے مہینہ پدرہ نے ماس نہ کھا سنگا گوش وستے بے جین تھے حرم دا کبوتر پکڑ کے کٹھوز چا صحیح بہنہ دا وارس کوئی نہیں جنگل ہے چوان دن سارے روزے ترہ کے شام کو والوہ دن یا کو جھتا ہی رہے توجہ مفلوق المالک دی شاہے استعمال بندہ کار سے ستہ جو سئی امام مظلوم فرمایا کیوں کٹھائی اب مالک نہیں دا مالک میں حسین موکہ دیں غلطی تھی گئے یہ اندہ نہ کرے سنگا لیکن تے ماس کی تھوکا سا تیڑا مائمانہ فرمایا میں قسائی کو آخری تے روزانہ فلان بزارج فلان قسائی کو لگیا کر بغیر تیڑے منگے تیڑی ضرورہ جو گو پہلے رکھی بیٹا بہر ہی نہیں فرمایا میں کیا دا توجہ تو یہ ہی ذات اپنا کبوتر سنگھلیں دی گئے جو دی رضا بغیر علم لہرائی جا سکتا ہے معلوم ہویا حسین دی رضا نالعلم لہرائی حسین دی روزے دی اتے جہاں عباس کو حسین آپ اچھا کرے کو کون گھٹا سکتا ہے موسیقی اب باسچ کیا وکھری وفا ہے یہ کچھ میں پڑھنا ہی تو متوجہ کرنا توجہ میں جو سمجھا اپنی فہم ہی عرض کرنی ہے نا سہیں بڑے سیانے لوگ میرے سامنے موجود تھے سیانے ہاوے تا علید پتہ لگے ہاں سہیں چیگہ میں جو سمجھا میری جڑی بصیرت ہے وفادن ترائب مانی ایک لکھنہو دے بوں بڑے عالم لکھ پہلا اصلا وفادہ ہی کو مانا سمجھے نا وعدہ پورا کرنا یہ روادہ پورا کرے وفادار یہ روادہ دے خلاف ورزی کرے نیڑے نہ لگیں وہ بے وفا ہے اعتماد کریں چاہیے یار ازمان چکے ہیں وعدہ پورا وفاد اترائب مانی وعدہ پورا کرنا بے عیب ہوں نا وفادہ تری جمعنے اللہ دی مرضی واسطے اپنے بدن دے کچھ حصے بطور زکاة پیش کریں سمجھ نہیں ہوئی ہے جسم دے کوئی حصے اب باز دی وفا شہرہ آفیق افاقیت تاں حاصل کیتی ہے جو ہر کہیں وفادہ حکمانا یا زیادہ تو زیادہ دو مانے صبح ازل تو شام اببہ تک واحد عباس ہو ہستی ہے یا دے وچ بے اپ وقت وفادہ تری یہ مانے مانے ملک صاحب سمجھ آئی ہوئے کچھ ہیں جو سینیہ ہوئے یا کوئی نہ روحانی ہے یہ تو مقصد ہے آخری درجہ دی وفا اب باز میں ہوں تری یہ مانے سمجھیں نا جلو پہلے دی ماں آکھا سے حسن حسین دے سامنے غلام سڈام لے صدکے 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 ہائے 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 زندگی بھر حسین کاربند رہے ہائے ہائے جہاں میں شہادت نوش کرند باد یا باس اپنے وادے تھے یہ کل ہو کی گال ہے نادر بادشاہ سونے دے اٹھ لڑکے کربل آگے ہراک پاک مزارہ کو سونہ بنا ماں سونے لوں ہائے 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 حسین دے مزار تک کم شروع کرا کے پہلی را سوٹ ہے رات دے کہیں وہ لے اندہ کمرج بگہر بازوں اندے ابباز ہائے ہائے mats وہاں کھڑ آئے ہیں جیڑا سونا میڈے بستے گھن آئے ہوئی حسین دی مزارتے ہاں میں پوری زندگی نوکر سڑھوائے روہ مزارتے سونا لگ گیا پتہ کی میں لگ سی نوکر کے رہے تھا روہ یار طوری رومان بستے میں پڑھوائے سلامت 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 سبھان اللہ پتے بذر کیا دے بیٹھے صدقتا یا عبی الفضل اللہ کہ باستیں وعدہ سچ کر دکھائے وفادہ روجہ مانا بے عیب ہونہ یہ چند مکمل تھی ونیا یہ پہلی راتیں تھے چند چھوٹا ہوندے مکمل نہیں ہوندہ تاں تاں مختصار ہوندے تھوڑی دیر کرتا یہ لے چند مکمل ہو بنی پورا صحت ماند ہے جو بنتے اسے لے عربی چند کو آدھن کمر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ اب باست اتنا بے آئے بھائی جو بارہاں امامہ چو سادھے نو امامہ دین کمرو بنی حاشم سادھا سلام کر دیر وہ امام ہستیاں جو چند آکھیں تے اوئی کمر آکھیں سلامت دباہ دے چھوئے نہیں ستارہ دے پہنے اب باس اللہ دے دربار جہت پہلے گیش سلامت رو سلامت رو کیا پتہ دنیا کون اب باس دباسو کتنے کی مجھے نہیں پتہ زمانے کون خدا گواہے نہیں جانتی دنیا تاریخ نے لکھے یہ معاشر دنیا سی ایک منزل تے رسول رکھو ایسا سین مسلمت چھوڑ کے بابا دے گا لجبان پیسے بابا کیوں رک گئے ہو کیوں مونجھے ہو یک دم تورے چہرے تے کیوں آثار آگئے ہیں پریشان میری دی ہون تک تا امت دے گناہگاران دے سفارش کریں لڑے ہیں ایک تک کہے جڑھے اتنے گناہگار ہیں میں کشنا مندے اللہ کو کمیں سفارش کریں اے لئے اچھے گناہگار تے زیادہ گناہگار ہیں سینڈاکسی موجھے نہ تھی وہ انہ دے بخشے دا سامان میں نال کھن نیم میرے کل ہکی ہو دیا واسطہ ہے نا جیڑھے میں اللہ کو دیسا جتنا گناہگار ہیں نوزا تو ماف کرنے سے نبی خوش تھی سن دی دا پاک سر چونسن میری مدد کی تھی میری امت دے گناہگار بخش میں دی پہن میری دی دی درہ دست سی انہ دی بخشے داو کیڑا سامان کی تاریخ حدیق وڈیاں وڈیاں ہستیاں دے متھے او میلے زمین تی آلد سے اچانک بطور چادر تطہیر کھلے سی تے اب واغ دے کٹے ہوئے باغو بلاندکار کے اکسی میری اللہ واسطہ اینا باغوان دا دینے آس رہے تے میری ادھییاں ٹھوئے سلامت رو سلامت رو کچھ عقیدت دی آپ یاری ہوئی کجھے نظران ہاں جندہ دیتا ہوئے بس کرنے میں یہی برو جملہ بھی ہے پڑھنے پڑھنے چاہ سینگر سلامت رو سلامت رو میں نو کر رہا سینگر تے ایتھو ایسا بیٹھنے دے جو جیڑے ویلے دے باغو عباس دے عباس دے بدن تو جدا تھے آج تک ماہ حسین دیو نا کو سنبھالی رہ دیو آج تک چادر تطہیر چینگر چادر تطہیر تو کوئی اچھی جھا ہی ہو سی بھئی ایک تا کو عباس دی وفادہ درجہ رسان اور میں ہوت ختم کرن چاہاں یہ دے ماتمی سنتان دے سالار بیٹھے ہی ہوئے انہ کو میری ہی گزارش ہے دست بستہ گزارش ہے دست بستہ دمانے حد بن کے گزارش ہے کہ ہر کہیں گے نوہ پڑھے کرو عباس دے زیادہ پڑھے کربلا حسین ہر شہید تو زیادہ عباس دے نوہ پڑھے ہائے 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 سلامت رو سلامت رو سلامت رو پہلہ نوہ حسین خیمچ کھڑ کے پڑھے جڑے لے عباس فرمائے نا حضور نوکرد آخری سلامت رو بے ساخت حسین دے نوہ حد کمرتے آگئے تیادن الان ان کا سرہ ظہری شامی و ہون جی میں دل اکھے میں کمارو میں غریب تھی گیا ہے بے جا عباس ہم ٹوٹے ہیں حسین خیام تو عباس تو ٹوٹنا شوید جو عباس کل ونیا یہ میں ہر شہید کل تشریف گھننا دے ہیں تاریخات یہ پہلے تا حسین ٹوٹ دے ہیں اچانک ایک شامی فوئی دے جرنیل ایوڈیا دے ہیں اعلان کی تیر ہندے بعد حسین بے وث بجنا شکر سلامت رو سلامت رو حسین تھا آنکھ ہے نا جو میری کمر ٹوٹ گئی ہے بین حسین دیا کھے پردہ داروں میرا برکہ لائے گا اوہ ٹوٹے لے جڑی میں زمانت چاہی رہی نا توڑے پردہ دے کون میری زمانت مو پہی گا اوہ تسا جانو توڑے پردے جانو توڑے ہجاب کھڑلاو یار پر چامان جوائے بیٹھ سو دی تیرسی واہ ہجابہ واہ ہجابہ واہ ہجابہ سائن ٹل دے سائن سائن ٹل دے ہم اچانک ابن سادھ ایک اعلان کی یہ جرنیل ہائی شامل عشق صحیح میں چھڑے نہ پیویں بس ایک لفظ دی جازت دے ہو تے ہیوے میڈا وعدہ گدہ میں پڑھ ہیوے زندگی وزتے سمانے خواہ روئے دا ہیو ہکو دردے جو جد وزت چلنے خدا گواہ اعلان سن کے حسین ابباد دو دوڑنا چھو ایم آئین ایم شاہین اپنی اولاد دی ہی حفاظت دے وہ میں صدقے تھی وہ کیرہ اعلان کیرہ سن کے حسین ابباز تو دہوڑے ابن ساد سپاہیاں تو سنے ابباز دے بازو کلم ہو گئے یہ خیمہ چھوڑے اچھے ٹی بیتے آنکھڑے اپنے لش کر دو ریکیا دے شامیو تھوڑے بھی چھوڑے جائیں جائیں علی خونہ ابباز تو دیوار روکے سنے بازو جو کلم ہو گئے بازوان آلی تا مخالد دی تلوار روکی ہے حسین جان دے ہی وے روزان آلی مذاکر پڑ دے جو ناؤں دی ناؤں لگت فوج ابباز دے در تو کٹھی تے یا ابن ساد اعلان مکن دی دے رائے جتنی فوج پٹی ہو یا تلوارا سنبال کے ابباز تو دوڑی حسین کو پتا رہایت نہ کرے زن غریب دی کوشش شاہی نہ دے پہنچن تو پہلے میں ابباز گول پہنچ ونیا ابباز دا تلاف کرے ساں کہیں کو ابباز تیوار نہ کرنڈے ساں رستے کوئی وجہ مجبوری بڑی ہے جو حسین کو رکنا پائے گے شاہ باز شاہ باز سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو صدقے 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 حسین کو رکنا جی میں نوکارا سنگی میں حسین کو رکنا پائے گے کیوں رکنا پائے گے کیڑھی مٹ ابباز تو حسین کو کیڑھی شاہ بھی آ رہی آئی جو حسین کو رکنا پائے گے مستر ساں حسین کو رکنا پائے گے ودے عقیدہ دے لفظ ہی وے یہ ضرور تو آدھے دل تے اثر کرے ساں کیڑھی بچہ آئی حسین آدھن میری نظر ابباز دو میں فوجان چراح بنا آکے بھج دا ہوں گا حسین آدھن جی تھا راش ودہ ہے میں کوئی میں محسوس ہوئے کش ہے زمین ٹوٹھی کہے ویلے میں دے سجے پیر نال ماستی کہے ویلے میں دے کب پیر نال حسین آدھن پہلے تھا میں نہیں جھکا ٹردہ آئے جیڑی شاہ بھی یہ ہوئے پی حسین فرمائے جیڑا بار بار میرے پیرا نال ماستی میں رگیاں میں آنکھے دیکھا دیکھا جھوکے کیڑی شاہے حسین آدھن میں ڈٹھا ہے بھائی کائش ہے نائی کپیوں اے آباز دے باد ہوا دویں ہاتھ میرے پیرا تیرا کیا دیواز تہی نوکر دی ماہ کو شکایت پیری اپنے دخمی حتہ نال میرے چولے سیتے آئے دیواز کو آدھی آئی جڑا پاس آئے میرے چولے پواہ کیا کھائے امڈی سلام نے دیا آدھی آئی میری ادھی آئی پا رہا تھوئی میرے حسین آجی میں نوکر رہا تھا سلام مطور سلام مطور سائیں میں نوکر رہا تھا میں نوکر رہا تھا سبان اللہ یہ سچے کہ میں دی ذاکری تو ادھے میار تھے پوری نہیں تھے مگر میں دی ذاکری نہیں دکھا رہا پاک سائین دا پاندھے زہنے چھ رکھا پڑن والان دا علم تو فساد بلاغا سونا نہ ہو یہ صرف بچڑے دی مکان ہوا ستے ہیں تو میں قربان تھی لفظ ہیں یہ پورانے سونا نہ لے یہ لفظ تو آنے میار دے تا نہیں تو آنے عقیدت دے میار دے جو تُساں اشارے کنائے دی ذاکری زیادہ پسند کریں آنکھ ہوتا میں اگھاں گزرویں یہ سنو بھی سہی تو نراضی نہ تھی وہ تو میری مجبوری کو سامنے رکھ کے برداشت کرو چاہے جو میرے کوئی بے لفظ نہیں بن دے مطبع دے پڑنچا حسین رکن غریب دے رکن دی دیر ہے فوج عباس دے پہلے پہنچے تاریخہ دیئے جڑلِ حسین عباس کل پہنچیں کئی گھنٹے غریب کو لگ گئیں عباس دی لاز چھوڑا منتے سلامت رہو لاز چھوڑا منتے چھوڑا ایک پاسو فوجاں ہٹیں دا فوج دو جے پاسو حملہ کر دیں دی دو جے پاسو اٹائنڈا فوج اتنی جے پاسو حملہ کر دیں دی جہرے لفظ آوازتے میں کافی دیر محنت اپنی نی مدد مقداریاں معافی مقداریاں اور ڈکھے لفظیں جڑا حسین عباس تو فوجاں ہٹا گھی دیاں غریب نٹھے تغازی تے اتنا ظلم ہو چکا آباس ایک جھار نہیں چار حصہ تک سکر سجا بازو کہیں جائے کھبا بازو کہیں جائے آباد ہی سے تڑپین سردار نراض نہ تھی میں میں تیری تعظیم نہیں کر سکتا حسین عدن غازی اے ساری مافی اے میں حسین راضی لینہ اللہ اللہ علیہ آدائیم مجمعین رب صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہم وسیح المخرجہ اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہم اللہم صلی اللہ محمد محمد آل محمد محمد آل محمد